دوستو ویڈ مراد فلمی تاریخ کی ان شخصیات میں ایک ہے جو بری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جن کی موت کو لوگ آج بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں تب بھی موت ماننے کیلئے تیار نہیں بروسلی، برینڈن لی، مارلن منرو، جیمز ڈین، دیویا بھارتی، سلطان راہی، نادرا، یاسمین خان اور گرو دت کی وہ مشہور فلمی شخصیات میں ویڈ مراد ایک ہے جن کی موت کی اصل وجہت کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اور لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی نامعلوم دشمن نے اپنی سازش کا شکار بنایا ہے یہی سب کچھ پاکستانی سوپرسٹار اور چاکلیٹی ہیرو ویڈ مراد کے ساتھ بھی ہوا تھا اتنے بڑے سٹار کی پرسرار موت ہوئی لیکن نہ ہی کسی نے پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی اس کی موت کی تحقیقات ہوئی ویڈ مراد کی موت کے اسرار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کسی پورسرار حادثے کا شکار ہوا اور دنیا چوڑنے پر مجبور ہوا اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ جس وقت ان کی موت ہوئی وہ بہت خراب اور خستہال حالت میں تھے اور ڈپریشن کا شکار تھے مگر جس طرح ان کی موت کی کہانی بیان کی گئی اور ان کی میت خاموشی میں ان کے چچا کے پاس لاہور بجوائی گئی ان سے ان شکوک و شبہات کو اور بھی تقویت مل گئی ہے کہ وہ حقیقی موت نہیں مرے بلکہ انہیں شاید قتل کیا گیا تھا ویڈ مراد کراچی میں ڈیفینس سوسائیٹی کے جس کوٹی میں مردہ حالت میں پائے گئے وہ ان کی مو بولی بہن ممتاز اور ان کے شوہر ریٹائٹ کرنل ایوب کی ملکیت تھی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ویڈ مراد کے دوست قادر موسانی جو ان کی میت کو ائرپورٹ تک لائے تھے تاکہ ان کے چچا کے پاس لاہور پہنچایا جائے قادر موسانی ویڈ مراد کی مو بولی بہن ممتاز ایوب اور ان کے شوہر کرنل ایوب کے بیانات میں واضح تضاد نظر آتا ہے قادر موسانی کے بقول جب میں ویڈ مراد کے کمرے میں گیا تو ویڈ مراد بجلی کے سویج بورٹ کے پیچھے دیوار کے سہارے گرے پڑے تھے اور پوتھ ہو چکے تھے جبکہ ویڈ مراد کی مو بولی بہن ممتاز نے لاہور میں اخبارات کو دو مختلف قسم کے بیانات دیئے ایک بیان میں وہ کہتی ہے کہ جب میرا نوکر ویڈ مراد کو جگانے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ویڈ مراد اپنے بسر سے نیچے گرے پڑے ہیں اور فوتھ ہو چکے ہیں جبکہ ایک اور بیان میں موسوفہ نے کہا کہ جب ہمارا نوکر وحید بھائی کو جگانے گیا اور کمرے کا دروازہ کٹ کٹایا تو اندر سے نہ کسی نے دروازہ کولے اور نہ ہی کوئی آواز آئی اس نے آ کر مجھے یہ بات بتائی تب ہم نے دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ ویڈ مراد اپنے بستر کے نیچے پڑے ہیں اور مردہ حالت میں تھے پھر جس خاموشی کے ساتھ ویڈ مراد کی میت لاہور بھی جوائی گئی اس سے ان کی موت اور بھی پرسرار ہو گئی اور یہ لمحہ آج تک ویڈ مراد کے مددہوں کے لئے انتہائی تکلیف کا باعث ہے کہ ویڈ مراد کی موت کی اصل وجوہات کیا تھی وہ ڈپریشن میں ضرور تھے لیکن یہ ڈپریشن صرف اپنوں کی بے حصی اور بے اپائی کی وجہ سے تھی وہ نہ ہی ذہنی مریض تھے اور نہ ہی زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے موت سے تین چار روز قبل انہوں نے بڑی دوم دام سے اپنے بیٹے کی سالگیرہ منائی تھی اور اپنی ذاتی فلم ہیرو کی تکمیل میں بڑی گرم جوشی دکھا رہے تھے وہ ایک نئے انداز اور شاندار آغاز سے دوبارہ فلم رسٹی پر چاہ جانا چاہتے تھے لیکن افسوس ان کے ٹینشن کو کچھ لوگوں نے اس انداز سے پیش کیا جیسے وہ پاگل ہو چکے تھے یا پھر حسلہ ہار کر خودکشی کرنا چاہتے تھے کیا اتنے عظیم سٹار کی موت کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا ان کی لاش کی پوست مارٹم نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کیا سوالہ تھے کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے دوستو یہ مضمون مہنامہ سرگوزرش دائیجیسٹ کے جنوری 2018 کے جوان مرک سپیشل میں شائع ہوا تھا امیفی کے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی